جی جی بلکل جی اب آگے چلتے ہیں ساغر بھائی اب ہم انہیں بتاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ کیا کہتا ہے ہندوئزم اپنے ہی ہندوؤں کے بارے میں شودروں کے بارے میں اور مخالفین کے بارے میں کیا کہتا ہے پناز تیاغی صاحبہ تھوڑی نظریں نیچے کیجئے یا شیشے میں دیکھئے اپنے گرہبان میں جانکیے اپنی کتابوں کے شاستروں کو پڑھئے اور جو ہے بتائیے ہمیں اپنے چینل پہ بیٹھ کے بتائیے کہ ہاں یہ بتاتا ہے ہندو درم اور یہ لکھا ہوا آپ کی سے اس کتاب میں تو سر اس کے لیے میں ہم آگے بڑھتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں سیم بھائی کائنڈلی آپ ہمیں ہماری راہنوائی فرمائیں اور بتائیں کہ ہندو درم جو ہے وہ مخالفین کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور اپنے ہی شودروں کے ساتھ جن کو یہ شودر خود دی انہوں نے بنایا ہوا نسلی طور پر ان کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے دوسروں پہ تو انہوں نے کیا کرم نوازی کرنی تو ہمیں کرم نوازی نہیں چاہیے اپنے ان کو دیں آپ حقوق ہمیں مبارک نہ بے شک کہیے ان کے انسانی حقوق جو آپ پامال کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ان کا خیال کیجئے پلیز سیم بھائی کائنڈلی کنٹینیو کیجئے اور بتائیے سیم بھائی جلوہ دکھا دو جزاک اللہ خیران علی صاحب انشاءاللہ ساگر بھائی تو کیا گی میم کو یہ ڈائریکٹ میسیج ہے میرا نام سیم سٹیلون ہے محمد شجات سمیر علی تو یہاں دیکھئے یہ سلائٹس پر جانے سے پہلے میں کچھ اور چیز بتانا چاہتا ہوں جیسے کہ دیکھئے کومن بات کرتے ہیں عورت کے بارے میں زیادہ تر عورت کاٹ کھیلا جاتا ہے نا آپ کے چینل پر کہ اسلام میں عورت کے یہ حقوق ہے اسلام میں عورت کو یہ کیا گیا ہے دبایا گیا ہے کسی کو بیج دیا گیا ہے اس کے گل کے خلاف جو بھی مرضی ہے کر دو اس کے خلاف یہ چلتا ہے آپ کے چینل پر تو آئیے کچھ جھلکیاں ہندویزم پہ بھی دیکھتے ہیں آج کہ ہندویزم کیا بولتا ہے عورت کے بارے میں تو یہاں بڑھتے ہیں مہا بھارت میں مہا بھارت بک نمبر 13 چارٹر نمبر 40 ورس نمبر 12 to 13 یہاں پر لکھے واہے شورتی ڈکلیز that the women are endued to the senses that the most powerful that they have no scriptures to follow کوئی scriptures allowed نہیں ہیں ومن کو پڑھنے کے لیے follow کرنے کے لیے and they are and that they are living lives وہ ایک جھوٹی زندگی جی رہے ہیں کون عورت چاہے وہ برہمین ہو چاہے وہ ویشیہ ہو شتریہ ہو شودرہ ہو particularly women کے بارے میں بولا جا رہا ہے کہ ان کی کوئی جات پاٹ نہیں ہے ان کی زندگی ایک جھوٹی زندگی چل رہی ہے beds and seats and ornament and food and drinks are absence of that respectable and righteous indulging in the disagreeable words and loves and sexual companionship they were bestowed by brahman upon women تو یہاں پر ساری برائی ہی لکھی گئی ہے کہ خدا نے آپ کے ایشور نے آپ کے گاڈ نے ومن کو برائی بنا کر پیدا کیا گیا ہے تو یہاں پر کیا بول رہے ہیں عورت ایک لالچی پیدا ہوئی ہے عورت ایک greedy پیدا ہوئی ہے عورت کو لیچ کے برابر مانا گیا ہے جو خون چوستی ہے انسانوں کا آدمیوں کا اپنے شہروں کا اور وہ صرف سیکس کے بارے میں سوچتی ہے اور اس کو سکرپچہ سے کچھ لینا دینا نہیں وہ ایک جھوٹی زندگی جیتی ہے یہ مہا بھارت میں ومن کے بارے میں بولا گیا ہے including you آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں منو سمیتی جی زلطہر بھائی میں آپ نے درست سرمایے یہ تیاغی مہم اس میں آتی ہے بالکل آتی ہے ضرور آتی ہے جتنے بھی ہمارے ہندو بہنیں ہیں اور جتنے ہمارے بڑے وزرک ہیں ہندویزم میں جتنے بھی عورت خواتین ہیں وہ سب آتی ہے ہندویزم میں کیونکہ ان کے کتاب میں لکھائے آگے بڑھتے ہیں منو سمیتی چپٹر نائن ورس نمبر سیونٹین یہاں پر لکھا گیا ہے کہ منو assigned to women sleep sitting ornament lust anger dishonesty malice and bad conduct میدادید ہی کومنٹری میں بتایا جا رہا ہے such was the nature allotted to women by the منو at the beginning of the creation جب بنائی گیا ہے عورت کو تو یہ nature in build install کر دیا گیا ہے women کے اندر the senses is that just as a character here set set forth cannot be eradicated so bad conduct of the woman cannot be disassociated from her یہاں پر بتا جا رہا ہے کہ بری nature عورت کی کبھی اس سے الگ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ جب اس کو بنایا گیا ہے یہ سارے بری چیزیں ان کے اندر in build کر کے دنیا میں بھیجا گیا ہے ان کو یہ ہے woman کی تاریف آپ کے کتابوں سے منو سمیتی چیپٹر نائن ورس نمبر سیونٹین آگے بڑھتے ہے اور ومن کی تاریف میں مہا بھارت بک نمبر تھرٹین چیپٹر نمبر فکٹی اس میں بولا گیا ہے woman is a blazing fire آگ کی طرح شولہ ہے illusion دھوکہ ہے شارپ ریزر تلوار کی جیسا ریزر بلیڈ کی جیسی تیز ہے poison زہر ہے عورت سام ہے ناگین ہے یہ سب ملا کے عورت ایک ہے یہ سارے خوبیاں ہیں یا برائیاں ہیں وہ آپ تیہ کریے پر یہاں پر بتا رہا ہے woman is a blazing fire illusion شارپ ریزر پویزن سنیک یہ سب ملا کے ایک ہے یہ آپ کے مہا بھارت میں لکھا گیا ہے یہ آپ کو بولا جا رہا ہے آپ کے فیملی ممبر جتنے بھی ہیں ہندویزم میں وہ ہندویزم کی وومنز کو بولا جا رہا ہے آپ تیہ کریے کہ یہ کون سا مذہب ہے آپ جو فالو کر رہے ہیں اور جتنی تاریخ ہو رہی ہے وومنز کی کیا وہ اس کے بارے میں آپ بات کرنے کے لیے ریڈی ہے آپ کے چینل پر جب آپ اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے جیسے لوگوں کو میں تو ادنا چھوٹا انسان ایک تالیب علم ہوں میرا نام سین سٹلون ہے جس طرح سے آپ نے ایکس مسلم ساحل کو یوٹیوب سے کھو جائے ایکس مسلم سمیر کو یوٹیوب سے کھو جائے ویسے ہی سرچ کر لیجئے سین سٹلون میں مل جاؤں گا مجھے کونٹیک کریے میں آپ کے چینل پہ آکر بات کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہندوزم میں کیا اچھے خوبیاں جس طرح سے آپ سوال کرتے ہیں ایکس مسلم سے ویسے آپ مجھ سے بھی کریے سوال میں جوال میں ایڈیشن کرنا چاہوں گا یہ صرف ایک ایک مسلم کو نہ بلائیں یہ سارے مشٹنڈوں کو کٹھوں کو بلائیں اور گومن رائٹس پہ ہی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کے سمیر نے کہا انہوں نے اس کو آن کر لیا کہ اسلام میں عورت کو ان کے مطابق اس لیے جہنم میں بھیجا جائے گا کیونکہ اس کو حیز آتی یہ ٹاپک رکھ ہندویزم میں اور اسلام میں عورت کا مقام اور سیم بھائی کو بھولا لیں اپنے سارے مشٹنڈوں کو بھی بھولا لیں اپنے سارے پادریوں کو بھی بھولا لیں پندتوں کو بھی بھولا لیں ساتھ اور آ کے کریں بقالت پتہ چل جائے گا دودھ دودھ اور پانی پانی ہو جائے لیکن اس کے لیے ان کو تھوڑا سا مرل گراؤنڈ پہ آنا پڑے گا اور میں نہیں سمجھ تھا کہ مرل گراؤنڈ پہ آئیں گی یہ کہنے کا کوئی پائدہ نہیں ان کے لیے کسی مفتی کی ضرورت ہے ہی نہیں کس حد تک وہ جاہل لوگ ہیں یا مفتیوں کی توہین ہے کہ مفتی کو بیٹھنا چاہیے بلکل صحیح بات ہے ہماری تیاغی مہم سے ہماری تیاغی مہم سے ہماری درخواست ہے آپ اپنے دس لوگوں کو بلا لیجی ہم دو آتے صرف 10 vs 2 no problem we are ready اب کیا بولتے اب آگے آپ جواب بیجئے اور women rights جاتا ہے ہندویزم میں کیا بولا جاتا ہے morality اور جو بھی ex مسلم سپنا فنڈا لے کر چلتے اس میں کیا جاتا ہے تو چلی آگے بڑھتے ہے اور کچھ women کی تعریف میں ہندویزم سے یہ دیکھی ہے منو سمیتی chapter number 9 verse 14 to 15 یہاں لکھا گیا ہے women do not care for the beauty age handsome or ugly they enjoy man simply because he's a male تو عورت کو کسی چیز کی پروہ نہیں ہے نہ اس کو beauty چاہیے نہ چاہیے نہ خوبصورت چاہیے نہ اگلی چاہیے بس ایک آدمی چاہیے جو اس کو satisfy کرے یہ woman کی تعریف ہو رہی ہے آپ کے کتاب میں منو سمیتی 2 دھرم ینگ کھنڈا چاہیے نمبر 7 کوڑ کنڈک آف وومن ایکس 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 ورس نمبر 38 اس میں لکھا ہے hot tempered woman who give rude replies to her husband is reborn as a bitch in a village تو جو خواتین جو عورت اپنے شوہر کو بڑزبانی کرتی ہے یا rude replies دیتی ہے وہ اگلے جنم میں کتیا بن کر پیدا ہوگی گاؤ میں یہ آج کی stand-up پرانا ہندو میں آج کی چھوٹ گئی آج کی میم پلیز ایسا نہ کہ اگلے جنم میں کتی بان جائیں تو تھوڑا سا دیان کر لیں کیونکہ آپ جو مزب یہ پونر جنم کہیں وہ وہ انہی کرنے پڑ جی ادھر سے اینکری پھر وہ اسے کریں گی آپ میں اسے الفاظ نہیں کہیں گے جیسے بھی محترمہ ہیں جی ہمارے بھی یہ محترم ہے لیکن بس تھوڑا سا خیال رکھیں باقی ان کا جنم بھائی کریں گے ہو سکتا بھائی 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 یہ سیم یا آپ کو پتا ہے کبھی نہیں بھائیں گے اگر آپ ان کے سامنے فیس میں بھی کھڑ جو کیوں نہیں بھائیں گے کیونکہ آپ سے کبھی کہیں گے بھائی اپنے کان میں ائر فون لگا لو ائر فون پر سارے سندیش بھیجتے پیچھ پیچھے کیسے کریں میرے جو آپ سارے بھائی جو ہے وہ کریکٹر ہم نے دیکھی لیا ہے ان کے کریکٹر کی وجہ سے اپسرہ ہی کہتے ہیں تو زیادہ سوٹ کرے گا خیر آگے چلتے ہیں سیم بھائی کانٹینیو کریں جی جی تو آگے بڑھتے دیکھیں خواتین وہ چلی وہ ان کی مرضی ہے انہوں جس طرح کی برا ہی نہیں کریں گے آگے میں بھی ایک عورت ہے خواتین ان کی ریسپیک کرنا چاہیے اسلام میں یہ سکھا جاتا ہے آگے بڑھتے ہے کہ ان کے مذہب میں کیا سکھا بھائی پیار محبت کی بات نہیں سن سکتی اس کو مار کے پیٹ کے ہی اس کو شانت کرنا پڑے گا جب تک عورت خوابو میں نہیں آئے گی یہاں پر مار پیٹ کی بات ہو رہی ہے ڈریکٹلی گرد پرانا میں آپ کے کتاب میں آپ نہیں فولو کرتے ہے وہ آپ کی مرضی پر لکھا تو آپ کی کتاب میں بھی گیا ہے آگے بڑھتے ہے آگے بڑھتے ہے بریانداریہ کا اپنیشد بک نمبر پور چپٹر نمبر پور ورس نمبر سیون اس میں لکھا گیا ہے کہ if she is not willing سیم بھائی آپ کی آواز کٹ گئی ہے سیم بھائی آواز نہیں آرہی آپ کے سیم بھائی میوٹ ہیں کوئی بات نہیں آجاتی آواز انشاءاللہ آجاتے ہیں باکی جی میڈم تیاغی صاحبہ یہ کہتا ہے آپ کا ہندو ازم میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا جاؤ ہوں کہ کیا کہتا اسلام ایسی کوئی بات نہیں کہتا جیسی آپ کے ہندو دھرم میں ہے اور اب بھی آپ کے جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ساغر بھائی نے اور اتحاد بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہم دیکھ چکے ہیں اور ساری چیزیں ہم آپ کے کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہی میں جھانکے اپنے جو دلتوں کے ساتھ آپ سلوک کر رہے ہیں وہاں پر شجروں کے ساتھ ان پر رحم کریں اور انسانیت کا خیال اور پاس کریں آپ نے تو کتوں سے بھی بطر رکھا ہوا بڑی ہی شرم والی بات جی ضرف کار شب صاحب آپ کیا فرماتے سر بھائی بھائی سہم بھائی کہانے تک میں یہ کہوں گا کہ بھائی اگر یہ جو اتیار کی میں اگر کسی طریقے سے آپ یا وہ کونٹیکٹ کر لے آپ سے تو کیا آپ جانا پسند کریں گے ان کھچنوں کے ساتھ بات کرنے کے لئے آپ کیا کہتے ہے کہ ایک ساتھ ہوگا یہ بقالت کروائیں ان سے ہندویزم کی اپنے ہندویزم کی اور ہم اسلام کا رکھ لیں اس پہ تک یہ سمیر کو ایک کو لیں سب کو اکٹھا کر کے لائیں تاکہ سب کو پتا چلے کہ ان کی علمی احسیت اور اوقات دراصل ہے کیا اور یہ کیسے غلط انفارمیشن اسلام کے بارے میں تیاغی سیسٹر جو آگے پہنچ رہی بڑی شرم والی بات ایزا انکر انہیں زیب نہیں دیتی یہ سوٹ نہیں کرتی چیز جو طریقہ کار رہے انہوں نے اپنایا ہو لیکن علی بھائی میں آپ کو ادھر گرنٹی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ تیاغی میم کو ان کا نہیں پتا تھا سمیر کا نہیں پتا تھا مجھے یہ مجھے مشہور نہیں سر وہ دیکھئے بہت جلدی دیکھئے سر بہت جلد وہ ایک پروگرام کریں گے میں آپ کو بتا دوں کیونکہ اس کی وجہ سے آپ نے اس کی جو اینگری پہ تھبا لگا دیا نا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جس طرح کہ یہ اپنے بادام لے کے آتی ہیں اسی طرح کہ یہ خود بھی ہے مجھے نہیں لگتا سر مجھے یہ لگتا ہے کہ تیاغی میں اب اس سے سوالات جو اس نے اٹھائے ہیں یہ ضرور اس کی دلیل اور وضاحت اس کے پاس ہوگی اور اس سے پوچھے گی یہ آپ کی غلط فہمی ہے اس کے لئے اخلاقی ضرورت 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 نہیں لیکن وہ اتفاق ضرورت چلا رہے ہیں میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا سر وہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گی انہیں اپنے 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 دیکھیں نہیں ہیں دیکھیں جیسے ضرورت بڑی خوبصورت بات ایک ضملہ کہ گئے وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے ہاں خصوصاً ایڈیا پاکستان میں ایسا بھی ہو جاتا ہے تو کچھ اسی طرح کا معاملہ اگر انہوں نے پڑھا لکھا ہوتا کہ ان کے فرائز کیا ہیں اور کب سے یہ کام کرنے لگے یہ نیوز چینل والے کہ یہ مذہبوں کو ڈسکس کرتے ہیں اور پھر جو لوگ ان مذہبوں سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کسی مفتی کو لے کے آتے ہیں تو کیا یہ ان بندہ آتا اس بچارے کو بتاتے کچھ نہیں کہ کیا ہونے والا کس چیز پر پروگرام ہے کیا سوالات ہوں گے تو یہ بھی یہاں پر بھی تیاغی صاحبہ جو ہیں وہ ایسا بھی کرتی ہیں پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے لے گی مشکل بات نہیں خیر ہمارے آگیا ہوں یہاں پر بتا جا رہا ہے بریاندار یعنے کا اپنیشد بک نمبر 4 chapter 4 verse 7 اس میں لکھا گیا ہے اگر 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 ایک وائف اگر ایک وائف اپنی خودی سے اجازت نہیں دی ہزبین کو اس کے ساتھ آنے کے لیے تو آدمی کو اس کے ہزبین کو گفت دے کر یا کچھ دے کر اس کو منانا چاہیے اگر پھر بھی وہ انکار کرتی ہے تو وہ عورت کو اس کی بیوی کو اس کو ہاتھ سے مارنا چاہیے یا پھر لکڑی سے مارنا چاہیے اور forcefully forcefully wife کے will کی against forcefully اس کے ساتھ بیڈ میں جانا چاہیے منتر پڑھتے ہوئے اس کو کرز کرتے ہوئے یہ بولتے ہوئے کہ بھئی تو ہی ذمہ دار ہے جو مجھے یہ حرکت کرنے پر مجبور کری اور تیرا بیڑا گھرہ کو لانت دو دجھ پر بول کر منتر پڑھتے رہنا چاہیے یہ عورت کے خلاف اس کی will کے خلاف یہ ایک ریپ آتا ہے یہ آپ کے کتاب میں لکھائی ہے اگر عورت اجازت نہیں دے رہی ہے پہلے اس کو خرید دو پھول دے دو کچھ بھی دے دو وہ پھر بھی نہیں مان رہی ہے تو اس کو مار و لکڑی سے یا ہاتھ سے اور پھر فورس کھولی اس کے ساتھ بیڈ میں جاؤ اور اس کو curse کرتے رہو کہ یہ تو میں ایک بات بول دوں کیا ہے ان کی بک میں لکھ ہے بعد بار ری فورمیشن ری فورمیشن کر کے بچ جائیں گے یہ اور کیا ہوگا بس یہ کہنا جدہ تھا جی 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 ری فورمیشن دیکھئے کریں گے ٹھیک ہے جلائی دو بھائی ری فورم کرنے سچا جلائی بات ہم نہ رہے بانس نہ بجے بانس ہو بھی یہ جب ری فورم کرتے رہیں گے ہم جو بھی بتائیں گے آپ بولیں گے ہم اس کو چینز کر دیں گے ہم جو بھی بتائیں گے اس کو چینز کر دیں گے کتابی ہٹا تو ہم بولیں گے نہیں سمپل بات ہے تو اس کی دلیل ہے کتاب موجود ہے یہ ری فورمیشن ایک چیز اور انہوں نے بھی اپنے گرند جو ہے ٹرانسلیٹ نے ان کے گرند انگری انہوں نے آکے انڈیا میں ٹرانسلیٹ کیے تے اس انڈیا کمپنی نے کیے تے تو اس کے رائنز بھی امریکا کے پاس ہیں جی جی وہ الگ بات ہے یہاں پر بھی ہندو سکولر بھی کیے بات نہیں کیے نا پہلے تو نہیں کیے نا میداد تھی کومنٹری بھی ہے جو اس انڈیا کمپنی آنے سے پہلے ہیں جی تو دیکھئے تو وہی بات ہے نا کہ یہ reform کرتے ہیں ہم ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم وہ رکھ لیتے بھائی کا نکال کے پھیک دیتے تو کب نکال کے پھیک یں گئی سو ورڈ تو بیت گئے سو ورڈ سے تو یہ سن لیتے آ رہے ہمارے دادا پر دادا بھی یہ سنتے تھے کہ بھائی یہ چیز نہیں میرا یہ کہہ رہا تھا کون سا لیتر وید پیریڈ اور ارلی وید پیریڈ میں کون سا ایسا بھائی بھائی ایک بھائی ریفرنس دی چار نہیں تین وید پڑتا چار ویدوں کا بینہ دھیان کرے کوئی بھائی 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 تب انہوں نے کرنا ہوتا ہے تو ورس نکال کے پھیک دینا وہ پناہ ہی پھار دینا پر آج تک ایسا ہوا نہیں ہے آج تک نہیں بھائی سکتا ہو نہیں سکتا اسی لئے جو ریفارم کا جو ایک کار کھر تک بھائی آپ کنٹینیو کریں ماشاءاللہ بڑی سکتا سکتا دی جی سوری چیہی میں تھوڑا آفتا پیچھ چلے گیا تھا پھر واپس آتا ہوں میں تو یہاں پڑ دیکھیں گھرودا پورانا ابھی ایک آپ کا بک ہے گھرودا پورانا بک نمبر 1 چیٹر نمبر 109 اس میں لکھا ہے چیٹر کا نام ہے اڈوائیس اون تیف این ایکنومی این اس میں لکھا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عورت کی یہاں پر تائیس کی گئی ہے عورت کا نیچر ڈیفائن کیا گیا گھرودا پوران میں یہاں پر بتاتے ہیں کہ عورت کا جو سیکش آرگن ہے وہ مویس ہو جاتا ہے کوئی ایک ہینڈسوم آدمی کو دیکھ نے پر چاہے وہ اس کا باپ ہو بیٹا ہو یا پھر بھائی ہو فرخ نہیں پڑتا باپ بھی ہینڈسوم ہے تو فیمیل آرگن جو ہے وہ موشتن ہو جاتا ہے بیٹا بھی ہے ہینڈسوم اگر عورت دیکھ لی بیٹے کو بھی تو فیمیل اورگن موشتن ہو جاتا ہے یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہے آپ اس کو reform کر گئے تو یہ پیج میں نہیں پڑھ سکتا تھا آج تو یہ reform نہیں ہوا ہے اگر reform ہوتا ہے تو یہ پیج ہڑی آتا ہے پیج پیج ہے اس کا مطلب آپ کے گرانت میں موجود ہے آپ کے ریلیجن نہیں ہے اور یہ لکھا ہے سوئی سچ ہے آپ کو ماننا پڑے گا ہم نہیں مانتے یہ بات آپ کی گرانت ہے آپ مانی ہے تو آگے بڑھتے ہے اور تاریخ وومن کی لنگ پرانا صرف میں وومن کی اوپر بتا رہا ہوں کیونکہ آپ بھی ایک عورت ہے جب آپ ایکس اسلام میں ہیں تو آپ ہندویزم کو سیکھئے ہمارے سے یا پھر آپ میں جتنے ریفرنس سکھوٹ کر رہا ہوں وہ خود پروس چیک کر کے آپ دیکھ لیجئے پھر اسے عبادہ فخر کریئے فخر سے بولیئے کہ ہاں میں ہندو ہوں ہمارے گرانت ہمارے پر فخر ہے اور جتنے بھی سانس کلون نے کوٹ کیا ہے میں فخر سے بولتی ہوں ہمارے پاس تو ریفرم کا کار تو پلے نہیں کر سکتے آپ میرے سامنے آگے بڑھتے لنگ پرانا چیپٹر نمبر 89 ورس نمبر 103 اس میں لکھا ہے کہ جو عورت پیریئرز میں رہتی ہے تو اس کو دیکھنے پر کیا ہوتا ہے یہ لکھا گیا ہے یہ پورا میں پڑھ بتا سکتا ہوں پر ایک سائٹ پوائنٹ بتاتا ہوں پہلے دن جب عورت پیریئرز میں رہتی ہے چندالا وومن چاہے وہ برہمن ہو چاہے شتریہ ہو وائش ہو کوئی ہو تو اگر عورت کو پیریئرز دوسرے دن کیا کرنا چاہیے تریٹ ہر برہمن مرڈرر دوسرے دن وہی عورت کو ایک برہمن کے مرڈرر کے برابر اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے بس نکار دینا چاہیے چل جا یہاں سے مطا سامنے میرے تو برہمن کے مرڈرر کے جیسا اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے تھرڈ ڈی شی ہی 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 ہف دی تو جتنے خوبیاں بتائے تھے نا وومن کے اندر کیا رہتا ہے سیکش رہتا ہے لالچی رہتی ہے دوگلی رہتی ہے جھوٹی رہتی ہے فرہی بھی رہتی یہ سارے جو خوبیاں بتائے نا اس آدھے سن کر جاتے ہیں third day third day اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں so she has half that sinful nature so یہ آپ کی تاریخ میں لکھا گیا ہے اور اپنوں کی تاریخ میں لکھا گیا ہے لنگ پرانا chapter number 89 verse number 100 to 103 so آگے بڑھتے ہیں وہی chapter وہی بک لنگ پرانا chapter 89 verse 104 to 107 women in her monthly courses shall avoid bath toilet singing laughing going on vehicles applying kajal sleeping during day washing the teeth and having sex یہ سب نہیں کرنا چاہیے تیاغی مہم آپ کو آپ کے کتاب کے حساب سے کیا نہیں کرنا چاہیے جب آپ کو منتلی پیریڈ آتا ہے کوئی عورت کو تو وہ پانی نہیں آنا چاہیے ٹویلیٹ نہیں جانا چاہیے گانا نہیں جانا چاہیے ہسنا بھی نہیں ہسنا بھی منا ہے اور گاڑی پہ بیٹھ کے سوار بھی نہیں کرنا ہے آپ کو کار میں بائک پہ نہیں جا سکتے آپ اور کاجل تو بلکل نہیں لگانا ہے اور صبح تو سونا ہی نہیں ہے آپ کو sleeping during day سونا نہیں ہے اور آپ کو داند بھی نہیں مانجنا ہے no washing the teeth not having sex یہ لکھا گیا ہے عورت کی تاریف میں لنگ پرانا شاپتہ number 89 verse number 104 to 107 عورت کی تاریف ہے یہ صرف یہاں پر تو صرف میں عورت کے بارے میں ہی بول رہا ہوں عورت کے بارے میں سو ورسز اور بتا سکتا ہوں تو اتنا تو کافی ہو گیا ہوگا آپ یہ پہلے digest کریے انشاءاللہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے اور کچھ دوسرے چیزیں تو آگے بڑھتے ہیں جیسے کہ دیکھئے ہمارے بھائی جو ایکس مسلم بھائی ہیں ہمارے جو وہ چیز claim کرتے ہیں کہ بھائی جو ہندو بھائی بھی claim کرتے ہیں نیشنل ٹیلیویجن پہ آکے کہ بھائی ہمارے پاس حلالہ ہے ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے تو حلالہ حلالہ کا definition بہت الگ ہے خوران حدیث سے جس طرح سے میڈیا میں بتا جاتا ہے حلالہ اس طرح کا نہیں ہے بالکل نہیں ہے حلالہ کا complete الگ procedure اور ایک پاک صاف procedure ہے اسی کے counter میں نیوگ آتا ہے آپ کے پاس ہندویزم میں نیوگ آتا ہے جس طرح کا حوالہ دیتے ہیں آپ حلالہ کا کہ بھائی ایک مولوی کے ساتھ شادی کر لو یا پھر سسور کے ساتھ شادی کر لو یا دیور کے ساتھ ہو جاؤ پھر واپس ہزبنٹ کے پاس آ جاؤ یہ سارے چیز ہندویزم میں آتے ہیں منو سمیتی چاپٹر نمبر نائن ورس نمبر فسٹی نائن یہاں پر لکھا ہے تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اگر مرد میں کچھ کمزوری ہے کسی بھی پرکار سے کسی بھی کاران کوئی بھی ریجن سے وہ بچہ پیدا نہیں کر پا رہا ہے تو اس کی بیوی کو اس کے دیور کے ساتھ سو کر بچہ پیدا کرنا چاہیے جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا باپ اس کا ہزبنٹ کہلائے گا ناکے دیور یہ بھی ایک چیز ہے فن باپ ایک چیز میں بول سکتا ہوں ایک چیز میں ہے ساہم بھائی معاف کریں ساہم بھائی نے جو بھی بات بولی اس سے ریڈ ہے علیہ عزیزہ بھائی میں آپ کو بتا دوں جو ان کا سب سے فیمز گرنٹ ہے سب سے لونگے سپیک ہے مہا بھارت اس میں ان کے دو عورتیں تھیں ان کے شطریوں کی مدد کیا کہتے ہیں حسنہ پور کی امبالکہ اور امبا تو انہوں نے پتہ کیا ہوا تھا ان کے پتی مر گئے تھے بچہ دینے سے پہلے تو ستیوٹی نے کیا کیا اپنے پہلے بیٹے وید ویاس کو بلوائیا جنہوں نے مہا بھارت لکھی ہے تو انہوں نے اپنی بہو کی جو حساس سمبند بنوائے اس وید ویاسے جو ان کے پتی نہیں تھے وہ ایک رشی تھے تو ان سے دو بچے پیدا ہوئے پانڈو اور دھتراشت اور ایک اور بیٹا پیدا ہوئے ایک داسی کے ساتھ سمبند بنانے سے ایک داسی کو بھی بھیج دیا تھا تو اس سے پیدا ہوئا ویدور تو ان کا یہ جو ہے نا یہ بینا آپ بینا شادی کریں بھی ان کیا بچے پیدا کر سکتے ہو ایک رشی لیکن وہ رشی ہونا چاہیے رشی کر سکتا ہے رشی کی نظر میں وہ حرام نہیں ہوگا رشی اگر سمبند بنائے بینا شادی کرے مہا بھارت میں یہ مینشن ہے پورا کا پورا یامہ یامی کا چیسہ ہے نا وید میں دونوں سگے بھائی میں جی بالکل جی سیر جی بالکل جی میں یہاں پر آگے بڑھتا ہوں ظلفیخار بھائی یہاں پر آتے ہیں سوامی ویوکانندہ جو ایک بہت بڑی فیمس فگر ہے انڈیا میں سارے ہندوز ان کو مانتے ہیں سوامی ویوکانندہ نام تو سنا ہوگا تیاغی جی آپ تو ان کی کتاب میں انہوں لکھتے ہیں کہ The Complete Works of Swami Vivekananda Volume 2 Reports in the American Newspaper Idols of Womanhood چپٹر کا نام ہے Womanhood یہاں لکھتے ہیں کہ where five and six brother often married one wife even in the Vedas contain a trace of it and it's a provision تو یہ خود نیوک کے بارے ہیں بتا رہے ہیں کہ جہاں پر ایک بیوی کو پانچ بھائی شادی کرتے ہیں پانچ بھائی کے ساتھ ایک بیوی رہتی ہے اور یہ پرتھا یہ ان کا جو tradition یہ ان کا جو culture یہ ان کا جو religion کا commands ہے وہ وید میں بھی پائے جاتے ہیں even the وید contain a trace of it in the provision تو اس کی provision دیتا ہے وید بھی کچھ کچھ traces نیوک کے وید میں بھی ملتے ہے تو آپ کے پاس یہ permissible ہے کہ اگر آپ کا husband بچہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں n number of reasons ہو سکتے ہیں ایک نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نامرد ہے تو یہ بچہ نے پر n number of reasons medical issues ہو سکتے ہیں کچھ بیماری ہو شکتی ہے yx promosomes کی کمی ہو سکتی ہے بہت سارے ہو سکتے ہیں تو n number of کمیاں ہو سکتی ہے اس کارن اگر husband اگر بچہ پیدا نہیں کر رہا ہے تو wife اس کے چھوٹے پرکاش کتاب میں لکھا ہے page number 136 swami vivekananda sorry sorry dayanand saraswati وہ بتاتے ہیں ستیات پرکاش page number 136 میں a man may also contract niyog with 11 women in one after the other just as a woman may enter into the relation of niyog with 11 men one after the other as sanctioned by the vedas in the following text تو اگر لڑکا بچہ پیدا نہیں ہو رہا ہے تو ایک عورت کو 10 آدمیوں کے ساتھ بچہ پیدا کر سکتی ہے اگر ایک سے نہیں ہو رہا دوسرا دوسرا نہیں ہو رہا تیسرا تیسرا نہیں ہو رہا دس تک جا سکتی ہے وہ اور بچہ پیدا کرنا ہے ویسے ہی آدمی کو ویداز بھی اس کا approval دیتا ہے تو ویداز تو آپ کے مول گرند ہے تو اس میں بھی اس کے ڈریس ملتے ہے یہ دو لوگ بول دیئے پبلک فگر بڑے 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 تو اس طرح کی بات اگر آپ اپنی national television پر چلے گی تو شاید آپ روح پڑھیں گی میڈم تو اس وجہ سے آپ ہندو زم کے بارے میں discuss نہیں کرنا چاہتی ہے صرف اسلام کا بول بالا کر رہے کوئی بات نہیں آپ پر 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 ریقویس کرتے ہے اگر آپ بائیس نہیں ہیں اگر آپ ایک جنیون جنرل لسٹ ہے سب کے ساتھ بلائیے کیونکہ ایکس مسلم کے ساتھ ایکس ہندو بھی موجود ہے مجھے مت بلائیے میں تو ایک مسلم ہوں ایکس ہندو کو بلائیے جو ہندوزم چھوڑ چکا ہے اور مسلم بن چکا ہے یا پھر ایکس ہندو کو بلائیے جو مسلم نہیں ہیں بلکہ ایتھیس ہے جیسے ساحل سامیر اور جو جو بھی لوگ ہے تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں ایکس کریشن بھی ہیں ان کو بھی بلائیے اگر آپ بائیس نہیں ہیں تو ہم تو یہ ریکویس کر پر بھی گول پیرو وہ میں نہیں گھٹی ہے چاہے وہ نہیں ہوگا آجمی کی پریشانی ہے پر عورت کی سویدہ ہے دس مردوں کے ساتھ اس کو سو کر بچہ پیدا کرنی کی اجازت دیتا ہے تو کہیں پر بھی جائیے وہ میں نہیں گھاٹے میں آتی ہے اور دیکھیں آپ چینل پہ آپ سوال کرتے کہ سلیوری سسٹم ایکس مسلم بڑی بڑی ہاتھتے ہے کہ سلیوری سسٹم ہے اسلام میں باندی لاؤنڈی کا سسٹم ہے اسلام میں تو بھائی آپ کے پاس بھی ہے کرشانی میں بھی ہے ابھی پریکٹس ہو رہا ہے کیا وہ بتاؤ آپ اگر آپ شریعہ ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ ایک الگ ٹوپک ہو جاتی ہے بات کرنے کے لیے اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کر سکتے کوئی پرابلم نہیں ہے سلیوری سسٹم کیا ہوتا ہے لاؤنڈی سسٹم کیا ہوتا ہے دیو داسی سسٹم کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا چل جائے گا تو وہ چیز جس کو آپ دیکھ کر خوش ہوتی ہے جب ایکس مسیحن کے بارے میں سلیوری سسٹم کے بارے میں بتاتے آپ پراؤ سسٹم کے چینل پر بیٹھ کے آپ نے بڑا تیر مارا تو یہ چیز میڈم آپ کے کتاب میں بھی موجود ہے آپ کے گرنت میں موجود ہے اور سال سال پیڑی چل تیار آپ سلیوری اور لونڈی بازی کا سسٹم مہا بھارت بک نمبر 1 چیز نمبر 1 ورس نمبر 2 sorry بک نمبر 1 چیز نمبر 2 2 3 یہ پورا اگر آپ چیز دیکھیں یہ پوری چیپٹر میں بتا جا رہا کہ 1000 virgin girls for assisting of the bathing drinking and personal service were given by the warrior king تو جب جنگ جی جاتے تھے جنگ جی جاتے تھے تو کسی کو gift کرتے تھے خوشی خوشی میں کہ لونڈیا مل گئی ہے مال غنیمت مل گیا ہے جائزات کے ساتھ تلواروں کے ساتھ ہتھیار کے ساتھ عورتیں بھی مل گئی ہے تو gift دے دیا کرتے تھے کتنے کتنے 1000 virgin girls for assisting and bathing پانی انہلانے کے لئے لوگوں کو شراب پلانے کے لئے لوگوں کو personal services کے لئے 1000 virgin girls virgin وہ time پر کتنی اج ہوتی تھی 8 سال 9 سال 10 سکتا ہوں slavery system کے اوپر اور concubine system کے اوپر ہندو میں امبھار لگا سکتا ہوں references کے فیلحال میں آپ کو ایک ہی ڈسکس کرنا چاہا رہا ہوں کیونکہ لمبی ٹاپک چلے جائے گی تو سب سب موسیقی